موسیقی موسیقی ہلو دوستو دوستو یہ ویڈیو ہے لائی بلیٹیز کے بارے میں کیا ہوتی ہیں اور یہ کتنے ٹائپس کے ہوتی ہیں اس میں ہم جانیں گے کہ کون سی لائی بلیٹیز شارٹر میں آتی ہے اور کون سی لائی بلیٹیز لانگ ٹرم کے اندر آتی ہے اس سے پہلے کی ویڈیو اسیٹس کے بارے میں تھی جس میں میں نے اسیٹس اور اس کے ٹائپس کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں لائیبلٹیز وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی کیابیٹل کو بڑھانے کے لیے کسی سے لون لیتے ہیں یا پھر ہم اپنے سپلائرز یا کریڈٹرز سے ادھار میں پرچیز کرتے ہیں تو اس کی بھی پیسے ہمیں واپس لوٹانے ہوتے ہیں یہی ہماری لائیبلٹیز ہوتی ہیں یہ جو ہماری لائیبلٹیز ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ کرنٹ لائیبلٹیز اور دوسری نون کرنٹ لائیبلٹیز کرنٹ لائیبلٹیز کو ہم شارٹ ٹرم لائیبلٹیز بھی کہتے ہیں یا ایک سال کے اندر اندر اس لائیبلٹیز کو ہمیں کم کرنی ہوتی ہے اور یہ نون کرنٹ لائیبلٹیز میں لانگ ٹرم لائیبلٹیز آتی ہیں یعنی جو لمبے سمیے کے لیے ہوتی ہیں جو ایک سال سے زیادہ ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتی ہیں کرنٹ لائیبلٹیز میں یہ اکاؤنٹس پییبل آتے ہیں یعنی وہ سپلائرز یا کریٹرز جن سے ہم نے ادھار میں پرچیز کی اور ان کا پیسہ دینا بھی باقی ہے اور یہ انٹریسٹ پیبل یعنی جو انٹریسٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے پیے نہیں ہو پاتے ہیں اس کو بھی کمپنی کو اسی سال پیے کرنا ہوتا ہے اور یہ شارٹ ٹرم لونز یعنی ڈیوینچر سوری یہ ڈیوینچر لانگ ٹرم لائیبلٹیز میں آتے ہیں شارٹ ٹرم لونز یعنی جب کوئی کمپنی کسی بینک سے ایک سال کے لیے لون لیتی ہے اور اسے لوٹ آنے کے لیے ایگری کرتی ہے اور اس کے بعد یہ آوٹسٹینڈنگ ایکسپینسز یعنی ایسے ایکسپینسز جو ابھی تک پیے نہیں کیے گئے ہیں وہ آوٹسٹینڈنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ بھی ہماری لائیبلٹیز ہوتی ہیں ہمیں پیے کرنی ہوتے ہیں جیسے آوٹسٹینڈنگ سیلری آوٹسٹینڈنگ رینٹ یا ویجز کہہ دے جو بھی ابھی تک باقی ہیں یہ ہماری کرنٹ لائیبلٹیز میں آتی ہے اس کو ایک سال کے اندر ان کو پیے کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنٹ لائیبلٹیز کے اندر آتی ہیں جسے ہم شارٹ ٹرم لائیبلٹیز بھی کہتے ہیں یہ ایک سال کے اندر کمپنی کو پیے کرنی ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں لانگ ٹرم لائیبلٹیز کے بارے میں کہ اس میں کون کون سی لائیبلٹیز آتی ہیں اس میں لانگ ٹرم لونز آتے ہیں یعنی جو لون ہم لمبے سمعے کے لیے لیتے ہیں نہ کہ یہ ایک سال کے لیے اور اس کے بعد یہ ڈیوینچرز یعنی جب کمپنی پبلک سے پیسے ادھار لیتی ہے اپنی کیپیٹل کو بڑھانے کے لیے تو اس کے لیے وہاں ایک سرٹیفیکٹ ایشو کرتی ہے جو ڈیوینچرز کہلاتے ہیں بانڈ پیبل یہ بھی ڈیوینچرز کی ہی طرح ہوتے ہیں اس میں بانڈ ہولڈر کا ایک فائدہ یعنی ہوتا ہے کہ اگر کمپنی ادھار پیسہ واپس نہیں کر پاتی ہے تو بانڈ ہولڈر اس سیکیورٹی کو بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مارٹگیج پیبل جب کوئی کمپنی اپنی ایسٹس کو گریوی رکھ کر اس پر کوئی لون لیتی ہے تو وہ بھی اسے پی کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو تھی لائیبلٹیز کے بارے میں جس میں میں نے یہ کرنٹ لائیبلٹیز اور نون کرنٹ لائیبلٹیز کے بارے میں بتایا ہے کرنٹ لائیبلٹیز میں کون کون سی لائیبلٹیز آتی ہیں اور نون کرنٹ لائیبلٹیز میں کون کون سی لائیبلٹیز آتی ہیں وہ ایکسپین کیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوئے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں تینکیو